موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز سے اب تک عام خبروں کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر حکومت نے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا وزارت اے خزانہ نے آئندہ پندہ روز کے لیے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 2 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اضافہ کے بعد پیٹرول کی نیکی میں 331 روپے 38 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی نیکی میں 339 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے پیپس پارٹی کے رانما فیسل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں جیل جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ آئندہ مان جب نواز شریف واپس آئیں گے تو پیپس پارٹی ان کے استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے رانما نہیں ہیں فیسل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد مختصر عرصے کے لیے تھا کیونکہ ہم شہباز حکومت کا حصہ تھے حکومت کے احتتام کے ساتھ ہی یہ اتحاد بھی ختم ہو گیا انہوں نے یاد دلایا کہ پیپس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی مسلم لیگ نون کے رانما آتہ تاریٹ نے کہا ہے کہ نیاب تر امیم کے فیصلے میں نوے دن کے ریمان کی شک کو نہیں چھیڑا گیا لادلی کو سوٹ کرنے والی کسی بھی شک کو چھیڑا ہی نہیں گیا لندن میں نون لیگ رانماوں کے ہمراپریس کانفرز کتے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے آخری دن بھی پاکستان تیلیکن صاحب کے چیئرمن کو ہش کرنے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا کہ ہماری خلاف کیسز میں دم ہوتا تو ہم حفظہ ہوتے نواز شریف کی واپسی پر قانونی معاملات سے نبٹنے کے لیے ہماری قانونی ٹیم غور کرے گی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریفی واپسی اٹل ہے کوئی کیس ان کی واپسی کے راہ میں رکابت نہیں بنے گا اتہ تاریٹ نے کہا کہ چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو کے لیے مشورہ ہے کہ نیا فرانٹ نہ کھولیں کیونکہ بعد نکلی تو دور تک جائے گی نولی گیرن ماں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو ڈرنا ہے تو پی جائے کے چیئرمن اور ان کی پارٹی کو ڈرنا چاہیے پریس کانفنس کے دوران ملک کمیت خان کا کہنا تھا پارٹی میں کوئی بھی ناب ترمیمی بل سے مصفید نہیں ہوا چیئرمن پی جائے نے سائفر کیس میں سانباد ہائی کورٹ میں درخاص سے زمانت دائر کر دی وکیلی بیریسٹر سلمان صفتر کے ذریعے درخاص میں چیئرمن پی جائے نے عدالت سے زمانت پر رہا کرنے کی صدا کی درخاص میں کہا گیا ہے کہ سخاصہ نے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درج کیا اور چیئرمن پی جائے کو بدنیتی سے اس مند گھرد مقدمے میں نامزد کیا گیا انہوں نے کہا کہ چودہ ستمبر کو اوفیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی عدالت نے درخاص زمانت مسرد کرتے ہوئے بے ذابطگیوں استغاثہ کے متعدد ازادات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں 26 نیوز موسیقی